السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و اللہ وبرکاتہ لوگوں کو بی امامی ہم باقمت نفسات امامی ہم ان کے پیش واقع ہیں فمان پس جو کوئی او دیا گیا کتابہ اپنا اپنی کتاب اپنا نامہ یا مال بی امینی ہی اپنے دائیں ہاتھ فاولائک فاقمت نفس اولائک یہی یقرہونہ پڑھیں گے کتابہ کتاب ہم اپنی ولا یدہونا اور نہیں وہ دلم کیے جائیں گے فتیلا ایک تھاکے کے برابر ومن اور جو کوئی کانہ ہے فی میں حاضی اس اعمہ اندھا فہوا اس کو فی میں الاخرہ کی آخرت اعمہ اندھا ہے وقتل اور اور گمراہ ہے سبیلا رستے کے اعتباس یو من جعوب اللہ ناسم بی امام اس میں ہم لوگوں میں سے ہر ایک کو اس کے ایشوا کے ساتھ بلائی گے فمن پوٹیہ کتابہ ہو بی امینی پس جو کہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا فاولاد ایک اپنا کتابہ ہوں پس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے وَلَا يُطْلَغُونَ فَطِيلًا اور وہ دھاکے کے برابر بھی ظلم نہیں کی جائیں گے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَاد وَجَوْا اس دنیا میں امدہ ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَاد بسو آخرت میں امدہ ہوگا وَعَدَلُ سَبِيلًا اور سب سے جینا گمرار ہوگا رستے کے اعتباس ہم قیامت کے دن لوگوں میں سے ہر ایک قول اس کے مقتدار کے ساتھ بلائیں گے امام سے مراد کیا ہے اس میں کئی اقوال ہیں اس میں معروف قول دو مفصری نے ذکر کی ایک قول یہ ہے کہ امام سے مراد ہے وہ شخصیت جس کی وہ دنیا کی زدگی پہلوی کرتے چنانچہ ہر مشرق اور بنتی دنیا میں جس بیر اور جس شخصیت کے پیچھے لگا ہوگا وہ اس کا امام ہوگا جو جس کی پیرمی کرتا ہے کوئی سورج کے پیچھے جائے گا کوئی جان کے پیچھے کوئی کبروں کے پیچھے اور کوئی بولتیوں کے پیچھے اور کوئی ستاروں کے پیچھے اور کوئی شخصیات کے پیچھے کوئی آپ کے پیچھے جو جس کی عبادت کرتا ہم اس کے پیچھے جائے حتیٰ کہ امت کے اندر بھی جو شخص جس کو معیار حق سمجھتا رہا وہ اس کے پیچھے جائے اگر صرف اس کا امام حق پر ہوگا امام اس کا حق پر ہوگا لیکن در حقیقت ان لوگوں نے جس گمراہی کی وجہ سے جس اس کو مراہ آدمی کے کہنے پر اس طریقے کو اختیار دیا یہ اسی کے پیچھے ہوگی اس موقع پر امام عبر قسیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے سلف میں سے باز قبول کہ کچھ قبری ہے اہل حدیث کے لیے کہ ان کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر ایک دنیا میں اپنا امام بنایا اس کی طرف اپنی بسپر کی اور اس کی خاطر کو جگڑا بھی اس کا اس نے نفاع بھی کیا اس کے لیے اس کی غلط باتوں کو سیدہ بھی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے یہ وہ امام ہو جس کی تقریب کرتا ہے یہ کوئی جماعتی امیر ہو اور اس میں کوئی امتیاز نہیں باز کوئی اہل حدیث ہو یا اس کا کسی اور مختبہ فکر سے تعلق ہو جو اپنے جماعتی لیولر کو یہ حیثیت دیتا ہے کہ اس کی بلتیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کے لیے وہ بحث کرتا ہے یہ سب معاملات اس کے لیے وہ کسی کی کسی کے لیے مکلشتہ دی تو اس کا ایک معنی یہ ہوا امام سے مراد وہ شخصیت جس کی وہ نمیہ میں بیرمی کرتے دوسرا معنی اس کا ہے نام اعمال پہلے بار معنی امام ابن جریم تبری رحمہ اللہ نے راج برار دیا دوسرا معنی ہے کتاب امام سے مراد کتاب پیش بار پھر کتاب کے بار دو اقوال ایک قول یہ ہے کہ آسمان سے گتر نوالی کتاب جس طرح ہماری کتاب پرانے کچی ہے عیسائیوں کی کتاب تورات ہے اور یہودیوں کی کتاب انجیل بھی ہے اور یہودیوں کی جو کتاب ہے وہ تورات ہے اور تورات یہ یہودی اور عیسائیوں کی مشتقہ کتاب ہے اس کو آہد نام قدیم اور آہد نام جدید کرتے ہیں تسلیم دو نہیں کرتے ہیں اس کو یہودی لی تسلیم کرتے ہیں اس کو صرف عیسائی تسلیم کرتے ہیں لیکن عیسائی وہ تورات کو بھی مانتے کیونکہ اخکام جتنے وہ تورات کی اندر ہے تو اس کتاب سے مراد ایک قول یہ ہے کہ آسمانی کتاب لیکن دوسرا قول جو ہے کہ اس سے نامہ عمال مراد ہے اس معنی کو ترجی امام ابن خسیر رحمہ اللہ نے دیئے کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ یہ نہیں ان کے نام عمال کے ساتھ میں یہ سمجھ ہوں اللہ عالم نے اس دونوں مانے ٹھیک ہیں جو جس کی پیلی کرتا ہوگا وہ اس ہی کے ساتھ ہوگا اور دلائم بھی اس پر موجود ہیں اور نام عمال بھی دیئے جائیں گے لوگ کتاب آہو بھی یمین پس جس کو اس کا نام عمال دائیں ہاتھ پھڑتا ریپورٹ ہو اور جب فیل ہو جاتا اور اس کو پتا بھی ہوتا کہ میرے دردود ایسے تھے وہ تو اس کو دیکھنے کی لئی تیار نہیں ہوتا وہ کہ یہ جن جائے یہ گم ہو جائے یہ پھٹ جائے میرے ہاتھ میں نہ رہے تو پڑے گا وہ ہی جس کا نام فتیل کسی کرتے خجور جب آپ کھاتے ہیں تو خجور کے اندر گھٹلی ہوتی اس گھٹلی کے اوپر ایک کمر ہوتا ہے اور پھر اس گھٹلی کے اندر ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے اس لائن کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک دھاگا سا ہوتا ہے جو خجور کی اندر لمبی لائن سے نکلتا ہے اس دھاگے کو فتیل کہتے یعنی کہ قلت کی طرف اشارہ کیا کہ بہت بڑا ظلم تو دور کی بات ہے کسی پر اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا جتنا دھاگے کے برابر ہوتا ہے جو دھاگا خجور کی گھٹلی کے لمبے چیرے کے درمیان ہوتا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے تھوڑا ظلم ہوگا ظلم ہو گئی اور جو کوئی اس دنیا میں منتا ہے یہاں پر اندے سے براد اس میں بھی اقوال ہیں راج احباد جو اس میں یہ ہے کہ اندے سے براد ہے دلائل سے منتا یعنی کہ آنکھیں اس کی ٹھیک ہے لیکن اس کے کان حق سننے کے لئے تیار نہیں اسی طرح زبان اس کی ٹھیک ہے لیکن حق بولنے کے لئے تیار نہیں یہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندہ حریق جو اس دنیا میں اندہ ہے جس نے اپنی آنکھیں بند کی رکھی حق تلاش کرنے اسے اس کو لوگ کہتے تلاش پر ایڑی چوٹی کا زور تلال آپ بھی بات اُم پر اثر نہیں کریں وہ اپنا ہی فلس پہ جانے گے ہر بات نہیں یہ ایسے ہوتا ہے یہ ویسے ہوتا ہے یعنی کہ جاہل ہونے کے باوجود ان کے اندر زید اتنی ہوتی ہے کہ وہ تسلیم کرنے کے لئے بکر کے امام تھے آگے اوپر لائل میری میں بیٹھ گئے مجھے کہنے لگے آپ تین طلاعب تو ختمہ دیتے کہتے کہ یہ فتوہ کہاں سے دیتے میں صحیح مسلم کھول لیں اٹھا کریں میں انتہا عربی بڑے ترجمہ کریں مجھے کہ میری عیند محباس نہیں نظر نہیں مجھے کتابیں کھول کھول کے دکھاتا رہا اٹھا مجھے کہتے لوگ یہ اختلاف کی ہوئے میں کہ اب ہی پتہ چل لے گا اختلاف بتائیں میں کہ آپ نے اتنی حدیث دیکھی اب آپ مان گئے آگے سے کہنے لگے کہ نہیں میں تو دلائل دیکھ میں کہ یہ ہی جواب ہے اس دیئے پھلکے نہیں ختم ہوتے کہ آپ بدل لے کی تیار بس چکھو اٹھ چلے کہ کہتے میں نے اس کا سوال فلاں عالم سے کیا اس سے کیا اس سے کیا یہاں پر آپ نے جتنے سوال کی آپ کو سب کا جواب مل ہے کہ کتاب میں دکھائی میں دکھائی انگر بس آپ آپ کے سوال کا جواب ہے آپ کے عمل میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ سب کچھ دیکھیں ہے کہ بات جو پرس سے مسئلی ہوتے تو یہ وَمَن کَا نَفِهَ هَذِهِ أَعْمَا جو اس دنیا میں اندرہ ہے اندرے کا معنی یہ نہیں کُن کو در آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شرط کے پرچار کرتے ہیں شرط کے جو دائی ہیں ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ان کے جو علماء ہیں ان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے لیکن ایک زید ہے جس کو چھوڑنے کیلئے تیار کی لوگ کیا کہ اب تب غلط تھے آتا ان کو قرآن کا ترجمہ حدیثیں تو آتی ہیں حدیث کی شروعات ہی تو نے لکھی ہیں عربی کے اندر اندر اتنی اتنی سب گالے گردی ہیں لیکن ماننے کیلئے دریار نہیں جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا اندھا نہ کرے جو حق دیکھنے کے تسلیم لگے فَهُوَ فِي الْآخِيَةِ عَمَا وَآخِرَكْ مِ اندھا ہوگا یہ حقیقی اندھا ہوگا جس طرح کے دوسرے مقاب فرمائے رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَ نِ عَمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصْرِيرًا اللہ آئیتون نے منے اندھا کر کیونکہ اٹھا میں تو دنیا میں دیکھتا ہوتا تھا اللہ طرح فرمائے کہ قَدْعَلِق عَتَتْ کا آیاتی اسی طرح تیرے پاس آتی رہی میری آیتیں اور تو ان کو بھولاتا رہا وَقَدْعِلِقَ الْيَوْمَ اِسی طرح آئیت تو چھوڑ دیئے جائے یہ آنکھوں سے اندھا کرے لیکن دوسرے مقام پہ آتا کہ اللہ تعالی جہنم کو قریب کر دے گا لِمَئِ اَرَاب اس کے لئے جو اس کو دیکھتا ہے جنت کو بھی قریب کیا دے گا اور جو جہنم ہے اس کو گناہگاروں کے لئے نمائع کر دیا جائے گا دکھا دیا جائے گا وہاں پر آتا کہ وہ دیکھیں گے جہنم کو تو اس کا یہاں پر آتا کبدا وہاں پر آتا دیکھیں گے اس کا جواب محصرین نے یہ دیا کہ یہ مختلف مرخلے ہوں گے ایک مقام پر کیونکہ وہ پچاس عدار سال کا دن ہے شروع میں اللہ طرف کو اٹھائے گا تو اندے ہوں گے بعد اللہ طرف تو آنکھیں دے گا لیکن آنکھیں کس لئے دے گا بعض دفعہ آنکھوں کا ہونا بھی قضیعت کا بائی سنت ہے انسان جب اپنی آنکھوں سے ایسی چیز دیکھتا جو اس کو پسند نہیں ہوتی پھر اس کا دیکھنا اس کو راحت نہیں دیتا اس کو تکریف دیتا اللہ طرف ان کو آنکھیں دے گا لیکن تکریف دینے کے لئے کہ تم اپنی سزا نہیں دے تو مرس رو کیا اور ہونے کیا وَعَدَلُ سَبِيدَ وَآخرت میں بھی اندھا وَسَبْ سے زیادہ گمراہ ہوگا رستے کے اعتبار سے جس دنیا پہ یہ گمراہ تھا آخرت میں بھی گمراہ ہوگا جنت کے رستے سے گمراہ ہوگا جہنم کے رستے کی طرف جائے تو یہ آیات ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقتداء اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی توفیق دعا کر رہی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعبہ یعبان کو ایسا بنانے کی توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھیں اور ممبرالہ ہم سے راضی ہو جائے یوم ندعو